موسیقی وہ یہ نہیں کونسا دونوں چلو اس کو بند کر دو سب دو پہلا تھا سارے پترکار پر آماندہ تانواز سمکھ ڈر لئی آج دی میٹنگ چھے شرید درشن پال جی دی پردان کی چھوئی سی ہو کسی مسئلے چھالے بیجی نے انہیں سانو کہہ دیتا تسی بی سی کر رہو پردان کی ہے جو نا دیتا دو پروگرام خاص طورتے آج دائے ہوئے ہیں چھے تاریخ نو کیا ہے پیدا نا کے ایم پی کہہ رہا تو چار بجے تک انہوں بلوک کرانگے پروٹیسٹ ہو جاؤں اسی طرح اٹھ تاریخ نو ویمنز ڈے ویمنز ڈے منایا جائے گا یہ بھی فیصلہ ہے جتھے جتھے الیکشن ہو رہی ہے وہ تھے ٹیمہ پہ جیے جانگیاں سب بھنگال دی تا فیصلہ ہے بنگال دی تیم پیچھی جائے گی جس طرح پروگرام ہو بڑھیں گا ہوتا نو پیر تس دیں گے یہ کھیڑا دا بھی فیصلہ ہے کہ لچ بھی ٹیم جائے گی اسے اسی کسے پرلکول پالٹی نو سپورٹ نہیں کرن جا مانگے اسی اپنا کے اس تس کے اسی لوکل نو اپیل کریں گے بی جی نو مرجی بوٹ پا دے ہو جیڑا بی جی بی نو ہرا سکتا ہے انہوں بوٹ پا دے ہو بی جی بی نو بوٹ نہیں پھونے تو اے سڈا ہوتے پرچار ہوئے گا پالٹی کسے دا بھی کوئی کنڈیڈیٹ ہوگے بی جی بی جی بی تو بینا وہ دے لئے ہی اسی اپیل کرانگے اور انہوں لوکل نو تے دس آنگے بھی سو دن ہونڈ بڑا ہے سو دن چھے تاریک نو ہو جانے اسے لئے چھے تاریک دس یہ پروگرام سو دن ہونڈتے تے ہو دے لئی اسی لوکل نوے ہی اویر کرانگے بی موڈی سرکار دا کسان پرتی رویہ کی ہے ساری دنیا دا یونیک اندولن جڑا ہو چل رہے ہیں جڑا کمپلیٹلی پیس فل رہا سب تو وقت دنیا دے بیچ پارٹیسپیشن اس اندولن جو ہی موڈی سرکار چھوٹ چھوٹ پرچار کری جا رہی ہے اسی دو دو تین تین وار کلاوز بائی کلاوز بیس کر چکے سرکارنا جو سارے جن نے اسی متے اٹھائے انہوں نے امینڈمنٹ کہی جان دے لے تو دجھے پاسے وہ کہیں دے لے جی کلاوز بائی کلاوز بیس نہیں کر دے سنو دست دے لے کی کالا ہے اسی انہوں نے کچھ دے میں سانتا ہوں تو دست ہو کی چٹے ہیں تو اے انہوں نے کول چلا سرکار کول ساتھ نبات دنے وہ چوٹ بول کے لوکانوں سارے پارتوازی انہوں گمراہ کر رہے ہیں اسی ایسے لیے فیصلہ کیتا ہے اندولن چاری رہو گا اے انہوں نے دینا جنیوں پنجاز سٹیٹاں چے الیکشنز ہو رہی ہیں ساتھیوں جیسا ہمارے ورشت نیتا تاجیبال جی نے بتایا آج سنیوکت کسان مورچہ کی راشتری ہے بیٹھک ہوئی اور لمبی چرچہ کے بعد آنے والے دو سپتہ کے لیے کارکرم تیہ کیے گئے ہیں پندرہ تاریخ تک کے پروگرام ابھی ہم نے تیہ کیے ہیں کچھ پروگرام ہمارے مورچوں کے ہیں کچھ پروگرام آل انڈیا ہے اور کچھ پروگرام اس علاقے کے باہر کے سٹیٹس کے ہیں سب سے پہلا پروگرام چھے مارچ کا ہے چھے مارچ کو ہمارے یہاں پہ سو دن پورے ہوتے ہیں اس دن پانچ گھنٹے کے لیے صبح گیارہ بجے سے چار بجے تک پورا کے ایم پی جو ہے اس کو الگ الگ پوائنٹس کے اوپر کسانوں کی طرف سے جام کیا جائے گا اور یہاں کے علاوہ باقی پورے دیش کے لیے اس دن کا کال ہے کہ کسان آندولن کا جو دمن ہوا ہے اس کے خلاف سب کوئی اپنے اپنے گھر پہ کارے جھنڈے لگائیں گھر پہ دکان پہ کوئی انسٹیٹیوشن پہ اور اپنے کپڑے پہ ایک کالی پٹی لگائیں چھے مارچ کالے جھنڈے کالی پٹی اور جو مورچوں پہ ہیں ان سب کو ہم یہاں انوائٹ کر رہے ہیں تمام لوگوں کو پنجاب سے ہریانہ سے نزدیک کے علاقوں سے کہ آپ مورچے پہ آئیے اور کی ایم پی کو پوری طرح سے بلوک کیا جائے گا پہلا پوٹ دوسرا آٹھ مارچ کو انتراشتی مہلا دیوز ہے اور اس آندولن نے مہلا کسان کو کے مہتہ کو سب سے آگے رکھا ہے اٹھارا جنوری کو بھی اور اس آٹھ مارچ کو ہم کال دے رہے ہیں ہر مورچے پہ ہر دھرنے پہ ہر پکا مورچہ جو دیش میں جگہ جگہ پہ چل رہا ہے چاہے ٹول پہ جو پلازہ پہ دھرنے چل رہے ہیں سب جگہ پہ مہلا کسانوں کو آگے کیا جائے گا یہ ان کا دن ہے ان کے مددے ان کی آواز میں آئیں گے اس کے علاوہ یہاں سے باہر کے پروگرام لیے گئے ہیں پہلا پروگرام کرناٹکہ سے شروع ہوگا مارچ کا مہینہ ہے ہمارے ہاں ابھی فصل کی کٹائی شروع نہیں ہو گئی ہے لیکن کرناٹکہ میں کٹ بھی گئی ہے فصل منڈی میں آنی شروع بھی ہو گئی ہے اور وہاں کے کسان کو سرکار کی ایم ایس پی سے ایک ہجار روپیہ کم مل رہا ہے چاہے وہ چنے کی فصل ہو چاہے وہ راگی کی فصل ہو منگفلی آنی بھی ادھر شروع ہو گئی ہے ان سب فصلوں میں کسان کی لوٹ ہو رہی ہے تو ہم مارچ کے مہینے میں پردان منطری جی سے پوچھیں گے جی آپ کہتو ایم ایس پی تھی ہے رہے گی اور کہیں گے ایم ایس پی دلاؤ یہ پروگرام شروع ہوگا پانچ تاریخ کو کرناٹکہ میں سب سے پہلے اس کی شروعات ہوگی گلبرگا سے اس کے بعد چتر درگا میں جائیں گے اور اس کے بعد کرناٹکہ کے باقی سب جلوں میں ہوگا تو پانچ مارچ کو کرناٹکہ کے گلبرگا سے ایم ایس پی دلاؤ ابھیان کی شروعات ہوگی اس کے بعد وہ تیلنگانہ آندھر پردیش مہاراشتر اور مدی پردیش میں ہوتے ہوئے اس پورے مہینے میں کسان منڈی جا کے سرکار سے کہیں گے پردان منطری جی جو ایم ایس پی آپ کہہ رہے تھے دلاؤ دو ایک بہت مہتپون گوشنا ہے جو آپ نے جکر کیا ہم سے تمام ساتھی پوچھ رہے تھے اسیمبلی الیکشن آ رہے ہیں آپ کیا کریں گے یہ جو سطح میں بیٹھے ہیں یہ صرف ایک بھاشا سمجھتے نہ یہ انصاف کی بھاشا سمجھتے نہ یہ سمویدان کی بھاشا سمجھتے نہ یہ اچھے برے کی بھاشا سمجھتے بس یہ کرسی کی بھاشا سمجھتے ہیں ووٹ سیٹ چناو کرسی بس اس کے علاوہ کوئی بھاشا ان کو سمجھ نہیں آتے تو اب کسان نے بھی تیہ کیا ہے کہ ان کو ووٹ کی چوٹ دی جائے گی یہی سمجھتے ہیں یہ لوگ اور ووٹ کی چوٹ دینے کے لیے سنیخت کسان مورچہ کی طرف سے پانچوں راجیوں کے متداتاؤں کو کسانوں کو ہم اپیل کر رہے ہیں ہم اپیل یہ نہیں کر رہے کہ اس کے لیے ووٹ دیں وہ ہم کا مرضی ہے ہم صرف ایک اپیل کر رہے ہیں کہ اس پارٹی نے جس نے اور اس کے الائز نے جنہوں نے کسان ویروتی قانون بنائے کسانوں پہ دمن کیا اور کسانوں کو بے عجت کرنے کی کوشش کی اسے سجا دو بس یہ اپیل ہم کر رہے ہیں اور اپیل صرف یہاں سے نہیں کر رہے ہیں کال یہاں سے نہیں دے رہے ہیں راجیوں میں جائیں گے اس کی شروعات بارہ تاریخ کو کلکتہ سے ہوگی جہاں ایک بڑی پبلک میٹنگ میں کسانوں کی میٹنگ میں سنیوں کسان مورچہ کا نیترت ہو جائے گا اور ہم خود اپنے ہاتھ سے وہ اپیل بنگال کے کسانوں کو دیکھے آئیں گے باقی دوسری راجیوں میں اس کے بعد پروگرام بنتے جائیں گے کیونکہ سب سے پہلے الیکشن مہین شروع ہو رہا ہے آخری پروگرام دیش کی جو بڑی ٹریڈ یونین ہیں ان کے ساتھ ہماری کل میٹنگ ہوئی ہے دس بڑی ٹریڈ یونین فیڈریشنز جو ہیں ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے اور صدانت روپ میں فیصلہ ہوا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ کسان اور مجدور مل کے لڑائی لڑے گے تو پندرہ مارچ کو کارپوریٹ ویروڈی اور پرائیوٹائزیشن ویروڈی کارپوریٹائزیشن پرائیوٹائزیشن جو سرکار کر رہی ہے اس کے ویروڈ میں پورے دیش کے مزدور کرمچاری سڑک پہ اتریں گے اور دیش کا کسان ان کو جوائن کرے گا تو یہ کال ہے دس بڑی سینٹرل ٹریڈ یونینز کی ٹریڈ یونین فیڈریشنز جو ہے ہر کوئی اپنے آپ پہ چھتری ہے اس میں ہر ایک میں سینٹرل ٹریڈ یونین ہے ان ٹریڈ یونینز کی کال ہے اور ہم سنیوکت کسان مورچہ کی طرف سے اس کو سپورٹ کریں گے کال یہ ہے کہ ریلوی سٹیشن کے باہر جا کے وہ دھرنا پردرشن کریں گے تو ہم کسانوں کو کال دے رہے ہیں پندرہ مارچ کو جہاں جہاں ہمارے کرمچاری ساتھی ہمارے مزدور ساتھی پرائیوٹائزیشن کارپورٹائزیشن کے خلاف کھڑے ہوں سنیوکت کسان مورچہ کی طرف سے کال ہے کہ کسان بھی اس کے اندر شامل ہو تو یہ پانچ کارکرام ہم گوشت کر رہے ہیں اور یہ آندولت اس کی مدد سے ایک دوسرے چرن میں پرویش کر رہا ہے بارہ تاریخ کو کلکتہ میں کسانوں کی ایک ریلی ہو رہی ہے اب پتہ نہیں وہ اسے مہا پنچائت وہاں کہتے ہیں وہاں پنگلہ میں کیا کہتے ہیں کسانوں کی ریلی ہو رہی ہے کلکتہ میں جہاں سنیوکت کسان مورچہ کی لیڈرشپ جائے گی اور دیش بھر کے کسانوں کی طرف سے ہم بنگال کے کسان کے لیے اپیل لے کے جائیں گے اور اس ریلی کے بعد وہاں سے 294 جو اسیمبلی کانسٹیچوینسیز ہیں بنگال کی وہاں کے لیے وہیکل روانہ ہوں گے ایک کانسٹیچوینسی کے اندر کسانوں کی چٹھی ان کا سندیشہ لے کے جائیں گے کرناٹکا کے گلبرگا پہلا شہر پانچ تاریخ کو جہاں سے شروع ہوگا اور دوسرا ہے چٹر درگا یہ وہاں کی ڈسٹرکٹ آؤں نے بہت بڑی بڑی منڈیاں ہیں دھرمیند مالک جی سوال پاتھ دیکھیں جو ہمارے لوگوں نے تیہ کیا ہے وہی بات ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے بس میں آپ کو اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ کام کا سمیں ہے اور کام کے سمیں کے حساب سے اندولن کی رنیتی بنای گئی ہے پورے دیش میں مہابنچاتوں کے مادیم سے اندولن کا پھیلاؤ کیا جا رہا ہے اور اس کا نتیجہ آپ لوگوں کے سامنے ہے اور جو ہمارے مورچین پر بھی روٹیشن کے حساب سے لوگ آتے جاتے رہیں گے یہ اب تک کا سسٹم ہے اندولن کا اور جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی نے کہا تھا کہ ہم کسان کو گاؤں گاؤں جا کے سمجھائیں گے تو اس کا جواب بھی اتر پردیش میں اور تمام جگہ پر ان لوگوں کو دیا گیا ہے آج گاؤں میں گھسنے کی ستھی ان کی نئی ہوگی ہے تو جنتہ کا گھسہ اس کے خلاف ہے اور اس اندولن کو اور کیسے بلڈ اپ کیا جا سکے اس پہ نرنتر منتھا نے دھنیواز آپ دھرمیندر ملک جی بھارتی کسان یونین بکیوٹی کیس جس کو بولا جاتا ہے اس کی طرف سے پتنیدی ہیں اب میں رمضان چودری جی سے کہتا ہوں جو میوات کسان سبھا کی طرف سے آئے ہیں ہمارے بیچ اور وہاں سنہڑا بورڈر کے اوپر کسانوں کا جو لمبا مورچہ چل رہا ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں اس کا نیتیتو کر رہے ہیں نمشکار موٹے طور پر ہمارے بہتی ورشت ساتھی کسان لیڈر راجیوال جی یوگیندری آدو جی اور دھرمیندر ملک نے موٹے موٹے طور پر ساری باتیں بتا دی اور کچھ بچ جائیں گے تو ہمارے نین صاحب اور کوہر صاحب بتا دیں میں تو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں ابھی جیسے یوگیند جی نے بتایا کہ میں میوات سے تعلق رکھتا ہوں جو ہریانہ ڈلی جیپور اور آگرہ کے بیچ کا ایک بہت بڑا چھیتر ہے بہت سارے ساتھیوں نے دیکھا ہوگا پندرہ تاریخ کو وہاں حسن خان میواتی دیوست منانے کا فیصلہ ہوا ہے اور وہ ایک عدبود گھٹنا ہے پندرہ مارچ پندرہ سو ستائیس کو خانوا کے میدان میں جو بھرت پورے جہاں سے ہمارا مورچہ لگا ہوا ہے وہاں پر ایک ید ہوا تھا بابر اور راجہ حسن خان میواتی رانہ سنگھا کے ساتھ اس کا مہتو کیوں بڑھ جاتا ہے کیونکہ کئی بار جو سنگھ ہے رسز کے لوگ پی جے پی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بابر کی اولادیں دیش کو خراب کر رہے ہیں ہم ان کو یہ جباب دینا چاہتے ہیں اس دیوست کے ماتھ ہم سے اور بڑی کسان پنچہ ہے جس میں لاکھوں لوگ پہنچ سکتے ہیں ہماری ساری لیڈرسیپ سنگھ کسان مورچہ کی وہاں ہوگی اور انہوں نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنا اتحاس پورے دیش کو بتائیں جو یہ توڑنے کی راجنیتی کر رہے ہیں یہ راجیوں کو راجیوں سے توڑ رہے ہیں جو ہے جاٹوں کو نون جاٹوں سے توڑ رہے ہیں مراتوں کو نون مراتوں سے توڑنے کی سماج کو توڑنے کی جو ان کی راجنیتی ہے اس کا جباب ان کو پندرہ مارچ کو ملے گا اور یہ کسان آندولن اب کسان آندولن سے بڑھ کر بھارت کو بھارت سے جوڑنے کا انسان کو انسانیت سے جوڑنے کا آندولن بن گیا ہے یہ ہماری ساری کسان پنچائتوں نے اور جو مورچے ہیں انہوں نے یہ دکھایا ہے ہم نے یہ دکھایا ہے کہ ہم نے جھاٹھوں کو اور دلیتوں کو ایسے گڑے ہوئے ملتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے سب ایک سٹیٹ کو دوسرے سٹیٹ سے پنجاب اور حریانہ یہاں ملتا ہے کتنے پیار سے ملتے ہیں اور جب ہم سہجاپور سنہیڈا کے بورڈر پہ ہوتے ہیں اور جب وہاں لوگ آپس میں ملتے ہیں راجستان اور حریانہ کے لوگ ملتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ساری باؤنڈریز ختم ہو گئی ہیں تو یہ کسان آندولن اب چند آندولن بن کر بھائیچارہ ایک جھٹتا کا آندولن ہو گیا ہے اس کا وستار اتنا بڑھ گیا ہے کہ اگر سرکار اب اس کو سچیت نہیں ہوتی ہے تو اس کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا یہ میں سرکار کو کہنا چاہتا ہوں بہت عدب سے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جوگندر نینجی بی کے یو نینکے پردیش ادھیاک شاریانہ سے سبھی چھائے کارپتہ کار بندوں کو میری طرف سے رام رام نمسکار میرے سے پورو وقت ہمارے سینئر راجیوار جی یادو صاحب سبھی نے جو آج کی میٹنگ کی مین پوائنٹ سے وہ بتا دی ہیں میں ہریانہ سے چمدھ رکھتا ہوں ہریانہ کے بارے میں دو چار باتیں رکھوں گا ہمارے ہریانہ پردیش کے اندر سات سی ایلوز سرکار کی طرف سے منظور کید گئے ہیں ان میں سکت مورسا کی آج میٹنگ میں بھی بات ہوئی ہے ان سبھی پر سکت کسان مورسا کی طرف سے منظوری ہے کہ ان پر ویروت پردرسن اون روح سے بین لگا دیا جائے گا کہ پہلے سے ہے اور جو بھی ریلائنس کا پمپ ہو چاہے ہمارے ٹول پلازاز ہیں کسی بھی ان کے علاوہ رام دیو کی بھی وستوں کا سکت مورسا کی طرف سے پورن روح سے سبھی کا سانجھا سو جاؤ ہے کہ ان کا پورن روح سے ویروت کریں گے چھوٹے دگندر بھائی ساتھی جو ہمارے اپنا روز مردہ کا یوگیندر یادو جی ڈھرمیندر ملی ڈھرمیندر ملی ڈھرمیندر بھائی ڈھرمیندر بھائی ڈھرمیندر بھائی ڈھرمیندر بھائی میں صرف دو چھوٹی چھوٹی باتیں کہنا چاہتا ہوں دو دن پہلے جب بھاجپا کے ایک سانسد ہریانہ میں کوئی کارکرم کر رہے تھے تو اس سوال جب کسانوں نے شانتی پوروک ڈھنگ سے ان کا یہ کانون اچھے کیسے ہیں چھوٹو رام جی کی مردی کو توڑ دیا گیا تو اس طرح کی جو غلط طاقتیں ہیں یہ سماج کو جو باتنے کا پریاس کر رہی ہیں سنید کسان مورچہ یہ آوان کرتا ہے کہ ایسی طاقتوں کو بے نکاب کیا جائیں جو اس طریقے کے غلط کام کر کے سماج کو باتنے کا پریاس کر رہی ہیں مہاپروش جو ہوتے ہیں وہ کسی ایک جاتی وشیش یا کسی ایک دھرم کے نہیں ہوتے وہ پورے سماج کے ہوتے ہیں پورے دیش کے ہوتے ہیں پوری دنیا کے ہوتے ہیں تو جو بھی لوگ اس طرح کی غلط حرکتیں کر رہے ہیں ہم ان کی گھوڑ نندہ کرتے ہیں دھنے والد شکریہ کوئی سوال ایک سوال تو یہ ہے ہم لوگوں نے دو سوالیں بیسکل ایک سوال تو یہ ہے کہ سنٹر ٹریڈ گریم اس کے ساتھ آپ لوگوں کو آنے کا دیکھتا ہے وہ کیا ایک ایمنیٹ تھرٹی وقت جیسے میں نے بتایا ابھی تک ہم نے پندرہ تاریخ کے کارکرم اناؤنس کیا اس کے بات کے کارکرم جلدی اور اناؤنس کریں گے یہ جو ٹریڈ یونینز کے ساتھ باتچیت ہوئی ہے دیکھیں اس دیش میں ہمارا تو نعرہ کیا ہے کون بناتا ہندوستان بھارت کا مزدور کسان تو مزدور اور کسان جڑیں گے تب یہ دیش بدلے گا تو مزدوروں کے ساتھ کل دس ٹریڈ یونین کے ساتھ جو بہت بڑی خود امریلہ آرگنائزیشن سے ان کے ساتھ جڑے ہیں اور امید ہے کہ باقی جو اس سے بھی دائرے سے چھٹ گئے ہوں گے ان کے ساتھ بھی جڑیں گے دیش جیسے سنیوت کسان مورچہ اس وقت دیش کے کسانوں کا سب سے بڑا ایک جمع وڑا ہے سب سے بڑی جتھے بندی ہو گئی ہے ویسے ہی اس دیش کے تمام کسان مزدور اورگنائزیشن چاہے وہ اورگنائز سیکٹر کے ہوں چاہے ان اورگنائز سیکٹر کے ہوں سب کے ساتھ مل کے ہم چھوڑیں گے کیونکہ اس وقت اس دیش کو بچانے کی جمع واری کسان اور مزدور کے ہاتھ میں ہے وہ پلان وہاں سے کیا ہے وہ کرناٹکا کا سنیوت ہوراٹا کر کے وہاں پہ بھی کوئلیشن ہے وہاں کے تمام کسان سنگٹنوں کا ان کی کال ہے انہوں نے تیہ کیا ہے کہ وہ کسان کی اوپج لے کے منڈی کے سامنے جائیں گے جو شروع ہونے والا ہے پانچ تاریخ کو جو پروگرام ہوگا میں پرسنلی اس میں موجود رہوں گا کچھ اور ساتھی بھی جائیں گے منڈی میں ٹرولیوں کے اندر اپنی فصل لے کے منڈی کے سامنے جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں ایم ایس پی دلاؤ وہاں کی ایک بہت ایمپورٹن فصل ہے راگی جس کا ایم ایس پی ہے تین ہجار دو سو پچھانوے روپے اس سمیں مارکٹ میں ریٹ چل رہا ہے انیس سو پچاس روپے تو کسان جا کے کہے گا مودی جی جو آپ کہتے تھے ایم ایس پی تھی ہے رہے گی دلوا دونا تین کسان ویرودی کانونوں کے ویرود سنگھرش کرناٹکا میں پہلے دن سے چل رہا ہے وہ لگاتار چلتا رہے گا لیکن اب جب فصل آنی شروع ہو رہی ہے تو کسان دکھائے گا اور اصلی ادششے اس کا یہ ہے کہ ایم ایس پی کے نام پر کسان سے جو فراڈ ہوتا ہے اس کو دیش کے سامنے رکھنے بتیسو پیچانویں آپ بولتے ہو ڈلی ٹی وی کے اوپر انیس سو مل رہا ہے کون دلوائے گا اسے ڈیفرنس پانچوں راجیوں میں ہم اپیل کریں گے اور سب سے پہلے ہم بنگال جا رہے ہیں چناؤں سب سے پہلے شروع ہو رہے ہیں یہاں گے جو چھے تاریکوں کے ایم پی جان کیا جا رہے ہیں اس میں کیا کسان جیسے بنجی ہوگی اکھو بھی ہوں گی یا پھر کسانوں کے برو سے یہاں گے نہیں اکھو ہوں گے سب ہوں گے سب ہوں گے یہیں سبھی اگواہ وہ سبھی اس میں شامل ہو گے راجی بل ساکت سوالہ جی چولا جانبری نو پرنس پونٹ پرنس کیا گیا دے کہ اسے کسان شیئی دوئے نہیں انہوں نے پرورا کی تکل اپرنس سب ہوں گیا سب ہوں گے شادی دن ہوگی شادی دن ہوگی سب ہوں گے کنیا پروار تک تو آٹھی وہ دیاں گے پرہال ایدے بارے میرے کور جان کریں جیسے ہاڑی فائنس کمیٹی ہو او ایدے بارے بہتر دست سکتی آپ سب تکراؤ کرنے ٹریکٹر تو آج نے گے کہ میں ہی سب آرمال سار نالا کے بیتر میں ٹرالیاں ہوں گے سب ٹریکٹر ہوں گے یا لوکی ہوں گے ٹریکٹر بہت بڑی گنتی چنی ٹریکٹر ہگے کھڑے کر کے واقعی لوکی ہوتے کٹھے ہو جانگے راجوال صاحب موشن دویچے بہت بہت دلی آ رہی ہے ساڑھا جڑا کسان پروار ہے وہ دیتے اکار بھٹ دی ہمیشہ میر رہی ہے لنگرہ کوئی توٹ نہیں آئی لوکہ نے اپنے آپ پکھے لاؤنے شروع کر دیتے جاڑیاں لاؤنے شروع کر دیتے ہیں کوئی ایسی تک بھی لاؤنے شروع کر دیتے ہیں تو یہ سارا کچھ چندتہ بڑی گرلی سارے لاؤنے شروع کر دیتے ہیں بڑی سپورٹ آسانو سارے بھائی چھا رہے دی سارے ہندے کوڑے پکھے وغیرہ سارے کچھ آجے گا راجوال صاحب موشن دیتے ہیں سوشل میڈیا تو ایک سار جو دو کھٹو آڈا کوئی لیتر لاؤنے شروع کر دیتے ہیں یا کوئی جانتا ہے کہ کمپیین کیا کر دیتے ہیں یا کامریڈ وا virtu نے جو دکaría ٹھ parch سا جا جا فکا لو جا سارriends کر لو نہیں 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 اے گلتہ فہمی ہے تو انہوں وہ بھی کوئی گا incentives کہ یہ سارے کمپیینٹ چلی بھی میند میں بھی جن آرہا� کمپیینٹ بھی جاب سارے کمپیینٹ چلニ ہوں موسیقی 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 موسیقی